اسلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹوپک ہے تعلوم کی شرائط تعلوم کی شرائط میں اماد کی مشک اور تاثیر نمبر ون پر ہے جو کہ ہم نے تعلوم کے قوانین میں دیکھا جب آپ تعلوم کی شرائط بیان کرو گے تو آپ ان تینوں کو بھی اس میں شامل کرو گے بک کے اکارڈنگ جو پہلی تعلوم کی شرط ہے وہ ہے تحریک جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں موٹیویشن تحریک فرد کی کونسی قیفیت ہے یہ آپ کو ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے تحریک کسی فرد کی داخلی قیفیت ہے اور اس داخلی قیفیت جو ہے وہ فرد کے اندر خواہش لگن لفظ لکھا ہوا ہے احتیاج احتیاج یعنی ضرورت رجحان اور جذبہ و حوصلہ پیدا کرتی ہے یعنی تحریک ہی فرد کے اندر کسی کام کو کرنے کی خواہش یا اس کام کو پورا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے اور وہ اس حوصلے کی وجہ سے اس کام کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محرک کا ہونا لازمی ہے محرک سے مراد ہوتی ہے وجہ محرک جو ہے وہ آپ کے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں اندرونی طور پر محرک جائے وہ آپ کی کوئی خواہش جذبہ یا رجحان ہو سکتا ہے اور بیرونی طور پر وہ آپ کی والدہ کی ڈانٹ ہو سکتی ہے جو آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے تیار کر سکتی ہے بہرحال یہ بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں محرکات کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرد اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کبھی یہ محرک آپ پر بیرونی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں کبھی اندرونی طور پر لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے محرک کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو پورا کرنے کے قابل ہو سکیں محرکات آپ کے فوری طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور دور کے مقاصد جو محرکات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کلاس کے ڈیلی کام کو کرنا یا روز کا سبق یاد کرنا کہ آپ کو پوری کتاب ایک دن میں نہ یاد کرنی پڑے یا ایک مہینے میں یاد نہ کرنی پڑے آپ ڈیلی روٹین کی بیس پر دن کا جو کام ہے ہون ورک کلاس کا وہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا فوری مقصد ہوگا اور یہ خواہش کہ آپ اینول پیپر میں پاس ہو جائیں اس کے لئے آپ محنت کرتی رہیں تو یہ آپ کا دور کا مقصد ہوگا یہی محرکات ہی آپ کو سیکھنے کے لئے آپ کے اندر خواہش پیدا کیے رکھتے ہیں اسی لئے ہم اس کو تعلوم کی ایک اہم شرط کہتے ہیں دوسرا جو آپ کی تعلوم کی شرط ہے وہ ہے دلچسپی تعلوم کی جو دوسری اہم شرط ہے وہ ہے دلچسپی فرد کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ وہی کام کرے گا جس کام سے اس کو خوشی ملے آپ نے انفرادی اختلافات کا پورا ایک چپٹر پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح سے فرد کی دلچسپیاں بھی مختلف ہوتی ہیں دلچسپی کیا چیز ہے دلچسپی آپ کی اندرونی خواہش ہے بچہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو کھیل کے لئے کہیں تو ہر بچہ کھیلنے کے لئے تیار ہوگا لیکن اگر آپ بچوں کو مشکل کام کے لئے کہیں تو کوئی بھی بچہ اس کام کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا آپ کی دلچسپیاں زندگی کے مختلف درجوں پر یعنی بچپن جوانی شیر خارگی لڑکپن نوجوانی ان تمام درجات میں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں لڑکوں کی دلچسپیاں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں یہ وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں فرد کی دلچسپیاں جو ہیں وہ تجربات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور دلچسپیاں تبدیل ہونے اور نئی دلچسپیاں اختیار کرنے کے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے خوشی کا حصول آپ کو جس کام کرنے میں خوشی حاصل ہوگی آپ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بہت چھوٹے بچے آٹھ نہوں سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو جنوں اور پریوں کی کہانیاں یا سسپینس بھرے واقعات سننے اور پڑھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے جبکہ آپ بڑی عمر کے افراد کو دیکھیں گے کہ ان کو کتابیں پڑھنے میں یا گارڈننگ کرنے میں آپ کو مصروف نظر آئیں گے اس طرح سے لڑکے اور لڑکیاں مختلف قسم کے کھیل اور کام پسند کرتے ہیں بچہ جو ہے وہ جانسا علم اور مہارتیں جلدی حاصل کر لیتا ہے وہ مہارتیں ہوتی ہیں جسے ان کو خوشی ملتی ہے اس لحاظ سے دلچسپی جو ہے وہ بھی تعلوم کے عمل میں اہم تردار ادا کرنے کی وجہ بنتی ہے تعلوم کی اگلی شرط جو تعلوم حاصل کرنے پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے توجہ توجہ سے مراد ہے کہ بچہ کسی عمل یا کام کی طرف دھیان دے کر اس کام کو سمجھ لے توجہ آپ کی ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی وجہ سے آپ مہیج اور ردعمل کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی قابل ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے اس پروسس میں کہ آپ کا ذہن باہر سے آنے والے اشاروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر اس کام کو سمجھنے کے بعد اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جب فرد کسی کام کو یا مہیج کو یا پھر کسی واقعی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی تمام ترحواس جو ہیں وہ اس کام کو سمجھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں فرد اس کام کو دیکھتا ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہے اس کو پرکتا ہے پھر ان آوازوں پر غور کرتا ہے جو اس کام کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں کرتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہی اپنا جوابی رد عمل جو ہے وہ دیتا ہے جیسے فرض کریں آپ کی کلاس ہو رہی ہے اور اچانک باہر دھماکے کیا آپ آواز سنتے ہیں تو آپ استاد کی آواز سننا چھوڑ کر اس دھماکے پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ باہر کیا ہوا ہے کیا وجہ تھی اس طرح سے بعض اوقات آواز کا zero bum یعنی اتار چڑھاؤ خاموشی کوئی زوردار آواز سیکھنے کی طرف تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہوگا اور آپ کی اس کی سیکھنے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی معنویت تعلیم کا با معنی ہونا تعلیم کے با معنی ہونے کے تین معنی ہیں نمبر ون کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو نمبر دو کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لئے معاشرے کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہو اور نمبر تین جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کے کام کرنے میں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو اگر تعلیم میں یہ تینوں شرائط ہوں گی تو تب ہی آپ کا تعلیم جو ہے وہ کامیاب ہوگا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچے گوہوان کچھ مہینوں کے لئے کرتے ہیں بہتو کے بیمانی الفاظ بھی کچھ مہینوں کے لئے بولتے ہیں لیکن جلد انہیں پتا چال جاتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے ان کے کام کے نہیں ہیں تو وہ پھر خوبصورت زبان ملک کیونیز میں کہانیاں یا پھر مفید باتیں جو ہے وہ یاد کرتے ہیں انہیں دے تک یاد بھی رکھتے ہیں اور ایک سکھا ہوا تعلیم مفید ہو جیسے بچے پہاڑے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیبلز جو ہیں وہ روز مارے زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر بچوں کو آپ کہیں کہ وہ مشکل قسم کے فارمولے ریاضی کی یاد رکھیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو روز مارے زندگی میں استعمال نہیں کرتے مختصر یہ کہ آپ بامائنی علم مہارتیں کام اور رویہ جو ہیں انہیں کو ہی یاد رکھتے ہیں اور انہیں کو ہی اپنے بار بار تجربات سے اس طرح کام بخشتے ہیں تعلیم کے آخری شرط ہے رویہ رویہ سے مراد آپ کی وہ انترونی کیفیت ہے جو کسی کام یا چیز یا جذبے کو منتخیب کرنے یا پھر اس کو چھوڑ دینے کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے فرد ہمیشہ ذہنی یا جذباتی طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے یا برو سمجھتا ہے اسے منفی سمجھتا ہے یا پھر مصبت سمجھتا ہے اس کو جائز سمجھتا ہے یا پھر ناجائز سمجھتا ہے افراد کے یہ خیالات اور تصورات جوتے ہیں ان کو ہم رویہ کہتے ہیں رویہ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اختیار سے ہوتا ہے جو معاشرہ مجموعی طور پر اختیار کر لیتا ہے بچہ اپنے خاندان سے ہی مصبت اور منفی رویہ سیکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو جس طرح عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی انداز وہ خود بھی اختیار کر لیتا ہے بعض رویہ معاشرے میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے ایک استاد کا سلوک اگر بچے کے ساتھ سخت ہوگا تو بچہ ڈر سے کام کرے گا ڈرتے ہوئے وہ کام جب کرتے ہیں تو اس سے تعلق میں بہتری پیدا نہیں ہوتی لیے جو منفی رویہ تھا وہ اس کا کتاب کے لیے بھی منفی رویہ کی صورت میں کنمارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح اس مضمون میں بچے کی کارکردگی جو ہے وہ غیر تسلی بخش ہو سکتی ہے جب اچھا اس میں ناکام بھی ہو سکتا ہے مختصر یہ کہ بچے کے مصبت اور منفی رویہ جو ہیں وہ دونوں رویہ اس کے تعلق پر اثر انداز ہوتے ہیں